اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی نمی قسط کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کربلا کی طرف روانگی مشہور اور صحیح قول کی بنیاد پہ آٹھ ذلحج کو تھی کیونکہ اہل کوفہ کی طرف امام کے لکھے گئے دوسرے خط میں امام نے خود اس بات کی وضاعت اور تصریح کی تھی کہ وہ کب مکہ سے کربلا کی طرف نکلے امام علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ شَخَصْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الثُلَثَا لِثَمَانْ مَغَيْنَ مِنْ ذِلْحِجَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ میں تمہاری طرف مکہ سے بروز منگل آٹھ ذلحجہ یوم التَّرْوِيَةِ جس دن لوگ حج کا احرام بانتے ہیں اسے یوم التَّرْوِيَةِ کہا جاتا ہے اس دن آپ کی طرف نکلا امام علی مقام نے اپنی اس تحریک میں متعدد مقامات پر ایسے اقدام کیے جو ہر اقلمن کی اقل کو جھجوڑنے اور دعوت فکر کے لیے اُبھارتے ہیں آخر کیا وجہ تھی کہ آٹھ ذلحجہ جو حج کے احرام باننے کا دن ہے پوری دنیا مکہ میں فریضہ حج کی ادائیگی میں مصروف تھی کہ نباسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا اس سوال کے جواب کیلئے محققین و مورخین نے اپنی اپنی فکر اور تاریخی شواہد کی روشنی میں جواب دیئے ہیں ہم ان جوابات میں سے تین اقوال کو اپنے سامین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں پہلا قول جسے علام مجلسی علیہ رحمہ نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یزید بن معاویہ نے عمر بن سعید بن آس کی قیادت میں حاجیوں کے بھیس میں تیس افراد کو مقرر کیا جو دوران حج چھپ کر امام علیہ السلام کا سر کاٹ دیں پس جب امام علیہ السلام کو ان کے ان ناپاک عزائم کا علم ہوا تو آپ نے اپنے حج کو عمر مفردہ میں تبدیل کیا اور فوراں مکہ کو چھوڑنے کا اعلان کیا کہ اگر حسین حاجیوں کے درمیان اتنی خاموشی سے مار دیے جاتے تو جس تحریک کا حسین نے ابھی آغاز کیا تھا اس تحریک کا جنم لینے سے پہلے ہی گلہ گھونٹ دیا جاتا اس لیے امام نے اچانک آٹھ زلحج کو مکہ سے روانگی کا فیصلہ کر کے پوری دنیا کے حجاج اور اس کے علاوہ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال چھوڑ دیا کہ حج کا عاشق حسین احرام کھول کر کربلا کیوں جا رہا ہے یہ وہ پہلا قول تھا جس علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے اختیار کیا ہے دوسرا قول کہ امام علیہ السلام آٹھ زلحج کو مکہ سے کیوں روانہ ہوئے جسے علامہ شیخ جعفر تستری نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی شرعی تکلیف یعنی شرعی ذمہ داری دو قسم کی اوپر مبنی تھی یعنی دو قسم کی امام علیہ السلام کی شرعی تکالیف تھی ایک تکلیف واقعی اور ایک ظاہری تکلیف تھی تکلیف واقعی وہ تھی یعنی شرعی ذمہ داری وہ تھی جس نے امام کو موت و شہادت کی طرف قدم اٹھانے پہ مجبور کیا تکلیف واقعی یہ تھی کہ امام اپنے اہل و ایال کو قید و بند جیسی صعوبتوں کے میدان میں دھکیل دیں تکلیف واقعی اور شرعی ذمہ داری یہ تھی کہ امام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبا کروا دیں کیونکہ بنو امیہ کے ظالم حکمران اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد اور ان کی شیعوں کو باطل سمجھتے تھے علی پہ سبو شتم نماز جمعہ کا حصہ تھا نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بنو امیہ کا ایک پیروکار نماز جمعہ کے خطبے میں علی بن ابی طالب پہ العیاد باللہ لانت کرنا بھول گیا تو اس نے نماز جمعہ کی قضا کی اور جس مقام پہ اسے یہ یاد آیا تھا کہ علی پہ لانت کرنا بھول گیا وہاں مسجد الذکر بنائی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے علی پہ لانت کرنا یاد آیا تھا پس اگر حسین یزید کی بیعت کر لے تھے تو حق کا نام و نشان مٹ جاتا لیکن حسین جانتے ہوئے موت کو گلے لگا رہے تھے تاکہ اپنے زمانے اور بعد کی نسلیں حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکیں پس امام کی واقعی تکلیف اور شرعی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی آخری مقتلگاہ کی طرف کوچھ کریں یہ امام علیہ السلام کی جو واقعی تکلیف تھی وہ یہ تھی اور ظاہری تکلیف یہ تھی کہ امام علیہ السلام پہ لازم تھا کہ وہ اپنی اور اپنے اصحاب اور اپنے اہل و ایال کی جان کی حفاظت کریں کسی قسم کے خطرے سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو بچائیں اسی ظاہری تکلیف اور ذمہ داری کو ادا کرنے کیلئے مدینہ سے نکلے اور حرم خدا میں پنا لی جب یہاں بھی خطرہ محسوس کیا تو اپنی ظاہری تکلیف کی ادائیگی کے لیے حج کو عمرے میں بدل کے اپنے اور اپنے اہل و ایال کی جان کی حفاظت کی خاطر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے یہ وہ دوسرا جواب تھا جسے اور قول تھا کہ جسے شیخ جعفر تستری آلاللہ مقامہ نے اختیار کیا ہے تیسرا جواب جسے سید مرتضی رحمت اللہ تعالی نے اختیار کیا وہ یہ کہ سید مرتضی پہلے خود سوال کرتے ہیں اور پھر اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ امام مکہ سے اپنے بچوں اپنے اہل و ایال اور اصحاب کے ساتھ امام علیہ السلام کا نکلنا کس وجہ سے تھا کیوں امام علیہ السلام اپنے بچوں اپنے اہل و ایال اور اصحاب کے ساتھ آٹھ زلحج کو جب سارے لوگ حج کی طرح بڑھ رہے تھے امام علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو لے کے مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے جبکہ امام جانتے تھے کہ اہل کوفہ نے ان کے بابا ان کے بھائی حسن مجتبہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور بے وفائی کی ہے پھر خود جواب میں لکھتے ہیں کہ امام معصون کے گمان پہ یہ چیز غالب جب آ جائے کہ وہ حق تک پہنچ جائیں گے تو پھر چاہے حق تک پہنچنے میں جتنی بھی امام معصوم کو مشکت اٹھانی پڑے وہ جیل کر حق تک امام علیہ السلام لازمی پہنچتے ہیں امام حسین کوفہ کی طرف یوں ہی نہ چل پڑے تھے بلکہ اہل کوفہ سے وعدے اور اہد و پیمان لے کے نکلے تھے جبکہ اہل کوفہ کے بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے آپ کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت کا وعدہ اور اعلان کیا تھا جس کے بعد امام نے کوفہ جانے کو واجب سمجھا جبکہ انہیں معلوم نہ تھا یعنی سید مرتضی یہ لکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ اہل کوفہ دھوکہ دیں گے غداری کریں گے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے حق کی نصرت سے اپنا ہاتھ کھنچ لیں گے اور یوں حالات کا دھارہ یک دم پلٹ جائے گا یہ جواب جس سے سید مرتضی نے اختیار کیا ہے یہ جواب اہل سنت کی رائے پر مبنی ہے کہ امام عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے اور جس طرح عام لوگ اپنے گمان کیوں پر عمل کرتے ہیں ایسے ہی امام بھی اپنے گمان کیوں پر عمل کرتا ہے امام حسین کو شروع سے ہی اپنے سفر کربلا کے انجام کا پتہ نہیں تھا یہ گویا کہ سید مرتضی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کو شروع ہی سے اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا لیکن لگتا یہ ہے کہ سید مرتضی جو شیعہ متقلمین علماء کے ستون شمار ہوتے ہیں ان کا یہ جواب اس وقت کے بغداد میں موجود اہل سنت کو ان کی عقل کے مطابق جواب تھا وگرنا سید مرتضی جیسی شخصیت سے یہ بعید تھا وگرنا یہ جواب مذہب شیعہ کے امامت کے عقیدے کے مخالف ہے یعنی اگر سید مرتضی کے اس جواب کو مان لے تو یہ سید مرتضی کا جو جواب ہے وہ مذہب شیعہ کے امامت کے عقیدے کے مخالف ہے کیوں؟ کیونکہ ہم مذہب شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کی طاقت سے گزشتہ اور مستقبل کے واقعات کو جانتا ہے اور تاریخی روایات کا ایک بہت بڑا مجموعہ اس بات کی تعاید کرتا ہے کہ امام کو اپنے انجام اپنی موت اور اہلِ کوفہ کی غداریوں کا شروع ہی سے علم تھا اور امام حسین علیہ السلام کا قیام اور یزید کی بیعت کا سبب اہلِ کوفہ کے خط ہی نہ تھے کیونکہ یہ خط تو بیعت کے انکار اور مدینہ سے نکلنے کے بعد امام کو محصول ہوئے تھے اور امام کے مکہ میں چالیس دن قیام کے بعد اہلِ کوفہ کے خطوط امام تک پہنچے اور دوسری بات یہ تھی کہ اہلِ کوفہ کے خط اگر امام کی طرف آتے ہی نہ تو کیا امام چپ بیٹھے رہتے اور یزید کی خلاف قیام نہ کرتے ہرگز نہیں بلکہ آپ حتمن قیام کرتے پس یہ واضح ہوا کہ امام مدینہ سے خروج سے پہلے ہی اپنے سفر کی مکمل تفصیل اور جزئیات کو جانتے تھے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی سلسلے کی مزید گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا وصلا اللہ علیہ محمد وعالی بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین